السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب امید آپ سب خیر وافیت سے ہوں گے اور آپ کے دن بھی اچھا سے گزر رہے ہوں گے تمہاری آج کی جو ریسیپی ہے وہاں خجور کی پینیاں جو کہ بہت ہی کم ٹائم میں اور بہت ہی مزیدار اور بہت تھوڑے ٹائم میں بہت اچھی جی تیار ہو جاتی ہے اور یہ شگر کے مریضوں کے لیے اور جن لوگوں کو ہائی بلڈ پریشر یا لوگ بلڈ پریشر کے مسئلہ ہے ان کے لیے بہت اچھی ہے تو اس کے لیے ہمیں ایک کلو سوژی چاہیے اور ایک کلو ہم نے خجور کی پیسٹ بنا کے رکھی ہے ایک کپ دیل چاہیے ہمیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون الائی جی پاودر یہ تھوڑے سے پستے کٹے ہوئے تھوڑے سے بادام تھوڑے سے گاجو اور تھوڑی سے کشمش ڈٹ صاحب اس میں اپنی جوئیس کے مطابق کوئی بھی جو آپ کو پسند ہو وہ ڈال سکتے ہیں اور کونٹیٹی بھی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم سوژی کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے اس کو اتنا بھونیں گے کہ اس کا جو سوژی کا دانہ ہے وہ کڑک ہو جائے اچھی زی خوشبو آنی شروع ہو جائے چینی ہم نے اس میں شامل نہیں کی ہم اس میں خجور کی جو کچھی خجوریں ہوتی ہیں ان کو بوائل کر کے تو اس کی ہم نے پیسٹ بنا لی تھی گرائندر میں تو وہ ہم شامل کریں گے اور کچھی خجوریں زیادہ میتھی بھی نہیں ہوتی تو اس وجہ سے ورنہ جو پکی ہوئے خجوریں وہ ایک کلو تقریباً کافی میتھا ہو جاتا ہے لیکن ہماری زیادہ میتھی نہیں تھی تو اس وجہ سے میتھا کافی مناسب رہا اس میں اس طرح سے جب سوچیں آپ کے بن سائے تو آپ اس میں الائزی پاودر شامل کر دیں اور خجوریں صحت کے لئے کافی اچھی ہوتی ہیں یہاں پہ ہم نٹس بھی سارے ڈال کے تو اچھے سے گوھ بھول لیں گے ہر وہ فروٹ جس کا کلر بہت زیادہ دارک ہوتا ہے یعنی براؤن کلر ہو اس میں انٹی آکسیڈنٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہر بندے کو تقریباً دن میں دو سے تین خجوریں کھانی چاہیے کسی کو اگر اس کا اثر گرم محسوس ہوتا ہے تو وہ خجوروں کو بھگو کے کھا سکتا ہے یعنی رات کو بھگو کے رکھتے اور صبح اٹھ کے کھا لیں خجوریں بہت اچھا پری ورکاوٹ کا بھی کام کرتی ہیں یہاں پہ ابھی ہم خجوروں کی پیسٹ اس میں شامل کر دیں گے اور آپ جتنی زیادہ انٹی آکسیڈنٹ چیزیں کھائیں گے تو آپ بیمار کم ہوں گے کیونکہ آپ کی بوڈی سے جو ٹوکسنز ہیں وہ نکلتے رہیں گے کیونکہ آپ اس طرح کی چیزیں کھا رہے ہیں اس وجہ سے خجوروں کا استعمال ہر کسی کو ہر روز کرنا جائے تو اس طرح سے ہماری اچھی پنجیری جو پنجیری ہے پینیاں بھی ٹھیکتے ہیں اس کو تیار ہو جکی ہے اسی طرح سے باشی بکھا سکتے ہیں چمچ کے ساتھ اور یہ آپ پینیاں بھی بنا سکتے ہیں تو اس کو ڈودھ کے ساتھ کھائیں چاہے ساتھ کھا سکتے ہیں اور کوفے کی بکھا سکتے ہیں اس طرح سے ہماری یہ ریسپی آپ ٹرائی کریں اور کمنٹ واکس میں آپ فیٹ�scheid بتیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے اور ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں